اسلام علیکم اریکشن تھیوری کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اریکشن تھیوری اریکشن نے دی تھی اریکشن نے دی تھی ہمارے پاس انیس اوٹھ اٹھاون سے تری آٹھ سٹھ کے درمیان یہ کام کرتا رہے تھیوری پہ تو اس دوران دی تھی اس نے سیکنڈ ہاف آف ٹونٹی ایتھ سنچری تھا اریکشن تھیوری تھی کون سے اریکشن تھیوری نے دی تھی سیکو سوشل سیکو دماغ سے ہوتا ہے سوشل دوسروں سے تعلق بنانے سے مطلب یہ اس طرح کی تھیوری تھی ایسی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے آ جاتے ہم اپنے اس پہ اس کی ٹوٹل وہ سٹیجز پوچھ سکتے ہیں ایکزام میں کتنی ہوتی ہیں اس کی سٹیجز ہوتی ہیں آٹھ ہمارے پاس ٹھیک ہے اور آٹھ سٹیجز میں وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کون سے نمبر پہ کون سی ہے تو وہ پھر آپ ایک ذہن میں خواہ کر رکھ لیں گے تو آپ کو تھوڑا سا سمجھا جائے گا سب سے پہلے جو ہوتا ہے بچے کا ڈیڑھ سال تک ٹھیک ہے ڈیڑھ سال تک بچہ کیا کرتا ہے ٹرسٹ میس ٹرسٹ اس کا مطلب کیا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بچہ جو ہوتی ہے والدین سے یا جو اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں بچے کو اگر تو وہ بچے کے ساتھ سائی سے ڈیل کر رہے ہیں پیار سے ڈیل کر رہے ہیں تو بچے کو ان پر ٹرسٹ ڈیویلپ ہوگا اور اسی طرح اگر وہ بچے کے سائی سائی ڈیل نہیں کر رہے ہیں اور وہ اس کو مطلب سختی کرتے ہیں مسئوم بچہ ہوتا ہے تو وہ پھر آدم اعتماد کا شکار ہو جاتا ہے میس ٹرسٹ کا شکار ہو جاتا ہے یہ دو کنڈیشنز ہیں یہ دو کرائیسز ہیں جو ڈیویلپ ہو سکتے ہیں کس کے نتیجے میں اس کی ہوپ کے نتیجے میں جب ڈیر سال سے اگلے ڈیر سال میں جاتا ہے مطلب ڈیر سال سے تین سال نیکسٹ ڈیر جیل جو ہوتے ہیں اس میں آٹونومی ورسس شیم ہوتا ہے مطلب یا تو وہ خود مختار بن جاتا ہے یا پھر اس میں شرم آ جاتی ہے سب سے بہتر تو یہ ہوتا ہے یہ اس کی خواہشات پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ والدین سے کرتا ہے خواہشات ٹھیک ہے آگے پھر ان کا رییکشن جو ہوتا ہے وہ پھر اس کو یا تو خود مختار بنا دیتا ہے یا اس کو شرم شار کرتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے وہ شیم محسوس کرتا ہے بچہ چلیں وہ ہوتا کیسے بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ والدین کو اس طرح ریل کرنا چاہیے کہ بچہ جو ہے ان دونوں چیزوں میں بیلنس رہے نہ زیادہ خود مختاری بہتر ہوتی ہے نہ شرم بہتر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے والدین کے روئیے پہ وہ خواہشات کرتا ہے بچہ آگے سے ان کا جو روئیہ ہوتا ہے والدین کا وہ پھر یا خود مختاری کے طرف لے جاتا ہے یا شرم کے طرف آٹونومی ورسیز شیم ہوتا ہے دوسرا تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انیشیئیٹیو ورسیز گیلٹ مطلب پہل کرتا ہے یا پھر قصور وار خود کو سمجھنے لگ جاتا ہے پرپس اب جب نیکسٹ ٹو یئر ہوتے ہیں تین سے پانچ سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو وہ پھر اس کا چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں وہ ان کو پورا کرنے کے لیے وہ زہر والدین یا فیملی اس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے اب والدین کے جو بھی وہ رییکشنز ہوتے ہیں ان سے یا تو بچے میں یہ ہوتا ہے حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پہل کرتا ہے ہر چیز میں پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اس کے نتیجے میں بچہ پھر قصور وار خود کو اگر وہ آگے سے رییکٹ کرتے ہیں ساخت اس کے پہل کرنے نتیجے میں تو بچہ پھر گلٹ محسوس کرتا ہے کہ شاید میں نے کچھ بہت غلط کر دیا تو اس میں بھی بیلنس رکھنا چاہیے والدین کو نیکسٹ جو ہے چوتھے نمبر پہ وہ ہے ہمارے پاس کمپیٹنسی میں بچہ چلا جاتا ہے پانچ سے بارہ سار یہ وہ ہمارے پاس سال ہوتا ہے جب بچے کی انیشل تعلیم چل رہی ہوتی ہے اس میں پھر بچہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ قابلیت مقابل بازی کرتا ہے اس میں یا تو اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے جو پورا انوارمنٹ ہوتا ہے یا تو وہ انڈسٹری بن جاتا ہے انڈسٹری سنت اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیداواری بن جاتا ہے بچہ اس طرح سے بن جاتا ہے کہ لوگوں کو فیدہ کرنے والی اس کی صلاحیت ہوتی ہے یا پھر وہ خود کو کم تر محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے جو بھی ہیں ٹیچرز ہیں وہ پورا معاشرہ جو اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے ان کے رییکشنز پر انڈسٹری کی طرف جاتا ہے یا انفیریٹی کی طرف یا کم تری کی طرف جاتا ہے اب نیکسٹ جو بچہ بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا اگلے چھ سال اس کے ہوتے ہیں بارہ سے اٹھارہ سال لڑکپن کا جو یہ دور ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے بچے کا فیڈیلیٹی مخلص وہ مخلص ہونے کی کوشش کرتا ہے ہر بندے کے ساتھ وہ پوزیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے بچے میں یا تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایڈینٹیٹی اپنی شناخت بنانا شروع کر دیتا ہے اپنی اچھائی سے ٹھیک ہے یا پھر وہ اپنے وہ اگر اس کو آگے سے ویسے رسپانس نہیں مرد رہا تو وہ کنفیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے الجھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے لوگوں سے کیسے بیہیو کرنا چاہیے یہ پانچویں نمبر پہ تھا ہمارے پاس بارہ سے اٹھارہ سال کی عمر میں ہوتا ہے اگلے جو بائیس سال ہوتے ہیں جوانی اس کو کہہ لیں اب اٹھارہ سے چالیس سال جوانی جوانی میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس محبت ہوتی ہے فیملی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے اب یا تو اگر وہ محبت میں اپنے کامیاب رہتا ہے فیملی سے ہو یا مطلب کسی لڑکی سے ہو یا لڑکی سے کچھ بھی ہو وہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کو قربت مل جاتی ہے قربت انٹیمیسی ٹھیک ہے یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو وہ الہدگی کا آئیسولیشن کا شکار ہو جاتا ہے آئیسولیشن کا شکار پھر بچے کے ذہن پر برا اثر ڈالتا ہے یہ جوانی کی ایج ہوتی ہے اب اس ایج سے جب بچہ بہر نکلتا ہے تو زہر ہے وہ ایک اپنی سخت عمر میں آ جاتا ہے چالیس سے پینسٹھ سال جو ہوتے ہیں جوانی کے بعد کے ادھیر عمر اس کو کہہ رہے ہیں اس عمر میں پھر کیا ہوتا ہے اس عمر میں دیکھ بھال دیکھ بھال مطلب اس کی جو فیملی کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے فیملی میں کیا ہوتا ہے اس عمر میں یا تو اس کی تولیدی نظام مطلب اس کے بچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ پھر فیملی کی دیکھ بھال میں لگ جاتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے اس کے بچے اگر نہیں ہوتے فارز کرنے تو وہ جمعود کا شکار سٹیگنیشن مطلب بچے نہیں ہوتے جنیریٹیوٹی مطلب اس کی تولید ہوتی اپنی افضائش کو آگے بڑھاتا ہے اگر نہیں ہو رہی اس کی تولید تو وہ سٹیگنیشن کا شکار ہو جاتا ہے اس کی زندگی ایسے لگتا ہے جیسے رکھ سی گئی اس کے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں رہتا اب اس سٹیج سے جب بہر جاتا ہے تو وہ پھر بڑھا ہو جاتا ہے وہ پھر حکمت میں آ جاتا ہے بزرگی میں آ جاتا ہے اب بزرگی میں پھر وہ جیسے ہی بزرگی میں آتا ہے تو ایگو انٹیگریٹی اناس علمیت ورسز ڈیسپیئر مایوسی یہ دو چیزیں اس میں یا وہ آ جاتی ہے یا وہ وہ کیسے وہ اپنی پوری زندگی پر نظر دوڑاتا ہے پیچھے کی طرف اگر تو اس کی زندگی اچھی گزری ہے بہترین گزری ہے تو اس کی اناس علمیت رہتی ہے مطلب اس کی اناس علم ہے وہ خوش ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو یاد کرتا ہے اگر تو اس کی زندگی اچھی نہیں گزری تو وہ پھر مایوسی میں چلا جاتا ہے وہ ڈیسپیئر ہو جاتا ہے مایوسی میں چلا جاتا ہے وہ پھر اس کو بیٹھ کے مطلب رونا دونا ان چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے اچھا اس میں جو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سٹیجز پوری پتا ہونا چاہیے ایک سے آٹھ تک وہ پوچھ لیں چوتھی سٹیج کون سی ہے ہمارے پاس تھوڑا سا یہ ہو کہ آپ اس کو یہ اس طرح سے یاد کرنے ڈیر سال ڈیر سال دو سال ڈیر ڈیر یہ پہلے دو سٹیجز ہیں اس میں ایک تو بچہ ڈیر ڈیر سال تک ہوتا ہے پھر تین سال تک پہنچتا ہے ٹھیک ہے اس میں تو وہی چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس اعتماد خودمختاری پھر پہل والی جو ہوتی ہے وہ جب بچہ مطلب کیجی میں جاتا ہے اس میں دیکھ لیں نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے دو سال ڈیر ڈیر دو سات چھے بائیس پچیس ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اگر یاد ہوتا ہے تو اس طرح سے یاد رکھ لیں اس کو ادروائز ان کے یہ لفظ یاد رکھ رہے ہیں ٹی اے ٹھیک ہے درمیان والے سارے جو چار ہیں یہ آئی والے ہیں ٹھیک ہے یہ آئی آئی میں پھر وہ آپ کو پتا چل جائے گا انیشیئٹ ہے تو یہ پہلا پہلا ہو گیا انڈسٹری ہے تو اس کے بعد انڈسٹری آئیڈنٹیٹی جوانی میں ہوتی ہے ہمیشہ ٹھیک ہے جیسے لڑک پن اس کا آتا ہے تازی جوانی ہوتی ہے وہ ایڈنٹی بنانے کوشی کرتا ہے انٹیمیسی ہوتی ہے محبت اسے یاد رکھنے کا طریقہ بتا رہا تھا اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ لفظ یاد رکھنے ٹائگ ٹائگ کرنا ٹھیک ہے پہلی دو ٹی اور اے والی آخری دو جی اور ای والی درمیان والی ساری ای والی ہیں ای میں پھر یہ انیشیئٹیو انڈسٹری ایڈنٹی اور انٹی میں سے یاد رکھ لیں تینکیو سو مچ